فضائل نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت میں نماز میں بڑی خیر اور بڑی برکت ہے اس کا ہر ذکر بہت سی خوبیوں کو اور اللہ کی بڑائیوں کی لیے ہوئے ہیں ایک سبحانک اللہمہ کو ہی دیکھ لیجئے جو سب سے پہلی دعا ہے کہ کتنے فضائل پر حاوی ہے سبحانک اللہمہ یا اللہ تیری پاکی کا بیان کرتا ہوں کہ تُو ہر عائب سے پاک ہے ہر برائی سے دور ہے وَبِحَمْدِكَ جتنی تعریف کی باتیں ہیں اور جتنی بھی قابل مدح امور ہے وہ سب تیری لئے ثابت ہے اور تجھے زیبا وَتَبَارَكَسْمُكَ تیرا نام بابرکت ہے اور ایسا بابرکت ہے کہ جس چیز پر تیرا نام لیا جائے وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے وَتَعَالَا جَدُّكَ تیری شان بہت بلند ہے تیری عظمت سب سے بالاتر ہے وَلَا إِلَا غَيْرُ تیرِ عِلَا وَكُوئی معبود نہیں نکوئی ذات پرستش کے لائق کبھی ہوئی نہ ہے اسی طرح رکو میں سبحان اللہ بیالعظیم میرا عظمت اور بڑائی وَلَا رَبْ هَرْ عَيْبْ سے بالکل پاک ہے اس کی بڑائی کے سامنے اپنی عاجزی اور بیچارگی کا اظہار ہے کہ گردن کا بلند کرنا غرور اور تکبر کی علامت ہے اور اس کا جکا دینا نیازمندی اور فرما برداری کا اقرار ہے تو رکو میں گوئے اس کا اقرار ہے کہ تیرے احکام کے سامنے اپنے کو جکاتا ہوں اور تیری اطاعت اور بندگی کو اپنے سر پر رکھتا ہوں میرا یہ گنہگار جسم تیرے سامنے حاضر ہے اور تیری بارگاہ میں جکا ہوا ہے تو بے شک بڑائی والا ہے اور تیری بڑائی کے سامنے میں سرنگو ہوں اسی طرح سجدہ میں سبحان ربی الاعلام بھی اللہ کے بے حد رفعت اور بلندی کا اقرار ہے اور اس بلندی کے ساتھ ہر برائی اور عائب سے پاکی کا اقرار ہے اپنے سر کو اس کے سامنے ڈال دینا ہے جو سارے آزا میں اشرف شمار کیا جاتا ہے اور اس میں محبوب ترین چیزیں آنکھے کان ناک زبان ہے گویا اس کا اقرار ہے کہ میری یہ سب اشرف اور محبوب چیزیں تیرے حضور میں حاضر اور تیرے سامنے زمین پر پڑی ہوئی ہے اس امید پر کہ تو مجھ پر فضل فرمائے اور رحم کرے اور اس عاجزی کا پہلا ظہور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر معدب کڑے ہونے میں تا اس پر ترقی اس کے سامنے سر جکا دینے میں تھی اور اس پر بھی ترقی اس کے سامنے زمین پر ناک رگڑنے اور سر رگ دینے میں ہے اسی طرح پوری نماز کی حالت ہے اور حق یہ ہے کہ یہی اصلیہیت نماز کی ہے اور یہی ہے وہ نماز جو دین و دنیا کی فلاہ و بہبود کا زینہ ہے حق تعالی شانہ اپنی لطف سے مجھے اور سب مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین